دو نیتاؤں کے رشتے چرچہ میں رہے ہیں تصویریں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک طرف دگوجہ سنگھ نے اپنا رشتہ قبول کر لیا ہے امرتہ رائے کے ساتھ دوسری طرف آج نریندر موڈی کی پتنی جشودہ بین دکھائی دی پہلی بار کامرے میں ان کی تصویر قید ہوئی جب وہ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچی اونجھا میں انہوں نے ووٹ ڈالا آپ کو بتاتے دگوجہ سنگھ کانگرس پارٹی کے محاصل جب انہوں نے بھی امرتہ رائے سے اپنا رشتہ قبول کر لیا ہے امرتہ رائے کا کہہ رہا ہے کہ پتی سے طلاق ہونے کے بعد وہ شادی کریں گے دگوجہ سنگھ کے ساتھ جو محلہ دکھ رہی ہے ان کا نام امرتہ رائے ہے اور وہ ایک ٹی وی پترکار ہے دگوجہ سنگھ نے امرتہ رائے کے ساتھ رشتے کی بات کو قبولتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے مجھے امرتہ رائے کے ساتھ رشتہ سویکارنے میں کوئی ہشک نہیں ہے امرتہ اور ان کے پتی نے سہمتی سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا ہے میں نے اسی زندگی میں دخل اندازی کی نندہ کرتا ہوں امرتہ رائے نے بھی دگوجہ سنگھ کے ساتھ اپنے رشتے کو ساروجینک کرتے ہوئے لکھا ہے میں پتی سے الگ ہو چکی ہوں آپ سی سہمتی سے ہم نے طلاق کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد دگوجہ سے شادی کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا دی کہ کانگریس مہاسوچیو دگوجہ سنگھ نے موڈی پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا تھا کہ وہ ویدھر ہے اور اگر دوبارہ شادی کرتے ہیں تو موڈی کی طرح چھپائیں گے نہیں دیکھیں اس میں کچھ ابھدر قسم کی سیڈی نکلی ہے یہ قائدے سے تو اپراد بھی ہے کیونکہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اگر شادی شدہ ہیں divorce کی proceedings ابھی چل رہی ہیں تو کانونی طور پر divorce نہیں ہے اور جو محلہ ہیں ان کے پتی کے ادھکار کشیتر میں ہیں وہ سب اپرادی offenses invoke کرنا پر چونکہ میں دگوجہ سنگھ نہیں ہوں تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی